اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیوں اور بہنوں سید اختر علی شاہب کی خدمت میں حاضر ہے سلام قبول کریں اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سرو پر صدہ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی سے تندرستی والی زندگی عطا کرے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے ان کی بکشش فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بیوی بچوں کو آپ کے یاروں دوستوں کو آپ کے عزیزوں کارب کو آپ کے بہن بھائیوں کو لمبی سے تندرستی والی زندگی عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا مختاج نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرامنی عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرے جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب کرے آمین اور اللہ تعالیٰ میرے جو بہن بھائی ملک سے باہر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ خیر سے وہ گئے ہیں وہ خیر و کریت سے واپس آئیں اپنے بہن بھائیوں اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو جس مقصد کے لیے وہ باہر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقصد پورا کرے تو پیرے بھائی اور بہنوں آج جو میری ویڈیو ہے وہ میرے ایک بھائی نے مجھے کہا تھا کہ سید موید دریا سرکار کا جو ہے نا وہ ان کے اولاد جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا دیں ہم کو تو آج میں موید دریا سرکار جو ہے نا وہ ان کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جی موید دریا سرکار ہیں تو ان کے بیٹے ہیں جی یہ دیکھیں ان کے بیٹے ہیں سید سیف الدین سید شہاب الدین اور سید بہاو دین یہ آپ کے بیٹے ہیں تین آپ کے بیٹے ہیں سید سیفو دین سید شہابو دین سید بہاو دین یہ تین آپ کے بیٹے ہیں جو حضرت میرہ موج دریا کے سرکار کے یہ تین بیٹے ہیں آپ کے ٹھیک ہو گیا تو آگے جو آپ کے پوتے ہیں وہ سید سیفو دین کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں چھے چھے بیٹے ہیں سید سیفو دین کے جن کے نام یہ ہیں سید جیمن شاہ سید حسن شاہ سید ابو الفتح شاہ سید عمر شاہ سید نتبا شاہ سید حسین شاہ یہ چھے آپ کے پوتے ہیں سید موج دریا سرکار کے وہ اوپر آپ کے بیٹے ہیں یہ سرخ لکیر جو آ رہی ہے یہ موج دریا کے بیٹے ہیں اور یہ سرخ لکیر جو جا رہی ہے یہ آپ کے پوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سرکار کے پوتے ہیں چھے یہ سیف و دین سرکار کے بیٹے ہیں اور یہ جو ہیں وہ آپ کے بیٹے ہیں دین ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پوتے ہیں جو نیچے آ جاتے ہیں یہ چھے چھے آپ کے پوتے ہیں اور ان سے آگے آپ کی نسل جو ہے آپ کا شجرہ میرے پاس نہیں ہے اس کے آگے شجرہ میرے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ خاندان چلا جاتا ہے تو ہمارا جو ہے خاندان جو شروع ہو جاتا ہے آگے سے تو یہ ان کا یہاں تاکی ہے ان کے چھے پوتوں تاکی ہے یہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ ان کے چھے پوتے تھے یہ سید سیف و دین کے بیٹے تھے ٹھیک ہو گیا اگر آپ تو پھر بھی سمجھ نہ آئے ہو تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں جو میرے بھائی انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا اس بارے میں تو میں نے ان کا سوال کا جواب اس ویڈیو کے ذریعے دیا ہے تو وہ ویڈیو کو دیکھ کر پھر یہ نام ان کے لکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں موہد ریا سرکار سید محمد موہد ریا روزہ پرانی انار کلی لہور اور سید سیف الدین اور سید شہاب الدین سید بہاو دین اور نیچے سید سیف الدین کے بیٹے ہیں سید جیون شاہ سید حسن شاہ سید رب الفتح سید عمر شاہ سید انیت باق شاہ سید حسن شاہ یہ چھے آپ کے پوتے ہیں اور سیف الدین کے بیٹے ہیں جو آگے ان کا سلسلہ نصب چلا ہے نا وہ سید سیف الدین سے چلا ہے سید سیف الدین کے چھے بیٹے تھے تو ان کی آگے اولاد ہوگی بہت زیادہ ہوگی تو ان سے آگے اور اور ان کے آگے آگے کا شجرہ مجھے نہیں پتا کیونکہ ان کے پوتوں کے آگے سب بند ہو جاتا ہے آگے یہاں تک آکے یہ سب بند ہو گیا آگے نہیں چلا آگے ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ان کا یہاں تک ہی بند ہو گیا اور آگے جو ہے نا وہ ان کا شجرہ علیدہ شروع ہو جاتا ہے ہمارا شجرہ علیدہ شروع ہو جاتا ہے وہ ان کے بیٹوں کے پاس یا پوتوں کے پاس ہوگا ان کا جو گدی نشین ہے نا وہ ان کے پاس ان کا شجرہ لازمی ہوگا اگر آپ کو پھر بھی شجرہ نصب چاہئے تو آپ الہور جو ہائی کورٹ کے سامنے آپ کا مزار ہے تو آپ وہاں جا کر ان کے پوتوں سے پڑ پوتوں سے جا کر رابطہ کر کے تو شجرہ نصب جو ہے نا وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں یا ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی نسل میں سے ہیں تو ہمارا بھی یہ نا شجرہ جو ہے نا وہ آپ کا شجرہ ہمارا شجرہ ہی ہے تو آپ ان سے جا کر رابطہ کر کے تو مکمل شجرہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس جو تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا تو آپ کو اگر تسلی کرنی ہو تو پھر آپ وہاں جا کر نا لہور ہائی کورٹ کے سامنے مزار شریف پر جا کر اپنے پوری پوری تسلی کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صدا سلامت رکھے جو میرے پاس تھا معلومات میرے پاس تھی وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے آگے اللہ تعالیٰ آپ کو صدا خوش رہے رکھے آپ کی ہر جائز خوش پوری کرے اللہ تعالیٰ آپ کے درہتی دنیا تک کر آپ زندہ رہیں آپ کے بچےوں کو ستンドرستی دے اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو ستندرستی دے اللہ تعالیٰ آپ کی کاروبار کو وسیطر وسیع کرے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خوش پوری کرے جو میرے بہہن بائی بائی رہے باہر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ ان کو ہر و قدم با قدم اپنی حفظ و مان میں رکھے وہ خیر و قریت سے گئے ہیں اور خیر و قریت سے واپس آئیں تو جو ملومات میرے پاس تھی یہ میں نے سارا پورا آپ کو دکھا دیا یہ آپ کے پوتے ہیں اور یہ آپ کے بیٹے ہیں اور یہ موج دریاثرکار ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا شجرہ اتنا میرے پاس تھا تو آگے جو ہیں وہ علیہ دا خاندان چلتے ہیں وہ علیہ دا شجرہ ہے اگر کوئی بھائی کسی کا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا بتا دوں گا کہ آگے شجرہ کن کا ہے اور کیسے ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میرے سپاس معلومات تھی وہ میں نے دے دی ہے تو آگے آپ کی قسمت تو پھر آپ دربار شریف پر جا کر اپنا شجرہ حاصل کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظہ مان میں رہیں جہاں بھی رہیں میرے بہرین بھائی خوش رہیں تو سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیر